ویڈیو کے اندر ہم نہ ڈسکس کرنے والے ہیں کوئسٹن نمبر 3 کو کوئسٹن نمبر 1 اور 2 ہم نے کر لیے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جائے وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ والے کوئسٹن سولو کریں اور اس کو دیکھیں یہ کوئسٹن بہت امپورٹن ہے اگر آپ 9 ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں سے موصلی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ لونگ کوئسٹن ایک بنتا ہے اور یہ جو کوئسٹن نمبر 3 ہے بہت زیادہ اپورٹن ہے آپ کے ایکزیم کے پوائنٹ فیو سے کوئسٹن نمبر 3 کے اندر ہم نے کہہ کرنا ہے کہ فائنٹ کرنی ایکویشن اوپ دا سرکل ایک سرکل ہے جیسی میں یہاں پہ ایک سرکل براہ کرتا ہوں ایک سرکل ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس یہ سینٹر ہے ٹھیک ہے ایک سرکل کا تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پاسنگ تھرو دا پوائنٹ یہ تین پوائنٹ سمجھے بان ہیں مینز ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پہ جا رہا ہے ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہدھر ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اب تین پوائنٹ سے آپ کوئی بھی نام دے دیں ایک میں پوائنٹ آ دیتا ہوں نام ایک ایک بی دیتا ہوں پوائنٹ بھی ہمارے پاس کے ہے زیرو اور مون مائنس ون اور سی ہمارے پاس کے ہے مائنس ون اینٹ ون یہ تین پوائنٹ ہمارے پاس کے ہے ایک سرکل کے اندر گیون اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے صرف یہ چیز اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے کہ کوسٹن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کوسٹن کے پوائنٹ ابھی اسے بہت امپورنٹ کوسٹن ہے آپ نے یہ کوسٹن لازمی تیار کرنا ہے اس ایکسرسائز کا تو پارٹ ای کریں گے ہم اس کے بعد پارٹ بی اور پارٹ سی کی طرف پہ جائیں گے اس کے اندر جو ہمارے پاس ایک جنرل فرمولا زمد دیکھا تھا لازٹ ویڈیوز کے مدر بھی کیا ہوتا ہے جنرل فرمولا ایک سکیر پلس وائ سکیر پلس ٹو جی ایکس ہو جیگا پلس اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا ٹو ایف وائی ٹو ایف وائی اور پلس سی ایکول ٹو زیرو یہ ہمارے پاس ایک جنرل ایکویشن تھی تو اس کے دو میتڈ ہیں ایک بھی یہ ان سب کو الگ فرمولا کے اندر پوٹ کر کے ایک تو ایچ کی طرح ہم فائنٹ کر سکتے ہیں دوزرہ یہ ہے کہ اس جنرل فرمولا کے اندر صرف ہم یہاں پہ پہلی سپوٹ کریں گے اور وہاں سے پھر اس کو پلس مائنس سی اٹیشن اور سبٹریکشن کر کے ہم کیے کریں گے اس کو پوائنٹ کریں گے تو میں یہ والا میتڈ یوز کروں گا یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ایزی میتڈ ہے تو ہم اسی میتڈ کے درو کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں لیٹ لیٹ لکھنا کے بعد ہمارے پاس جنرل فرمولا ہے اس کے اندر پوائنٹ کے رکھتا ہو میں ایک ہے ایک پوائنٹ ہمارے پاس کے ایک ہے ایک ہے ایک ہے two اس کو جنرل فرمولا کی طرف رکھوں گا ہمارے پاس کے x سکوئر پلس y سکوئر پلس two gx پلس two f y and پلس c equal to zero ایک جنرل فرمولا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے x اور یہ ہمارے پاس کے y تو اب اس کو سمپل اسپیوکیشن کے اندر پوٹ کر دینا تو یہاں پہ جو x ہے x ہمارے پاس 1 ہے تو 1 کا سکیر میں پتہ کیا ہوتا ہے مان نہیں ہوتا ہے y ہے 2 2 0 ہو جائے گا 4 ڈیریکٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ 2 g x ہمارے پاس آجے گا 1 اس کے بعد پلس 2 f اور y کی جگہ ہمارے پاس آجے گا 2 and پلس c equal to 0 اب 1 کا 1 نہیں رہے گا پوسٹیپ 4 بھی ایسیز رہے گا پلس 2 g آجے گا یہاں پہ پلس 2 2 0 4 f ہو جائے گا پلس c equal to 0 یہاں پہ 4 اور 1 کیا ہو جائے گا مربز 5 5 اور ہمارے پاس اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ 2 g 2 f plus c is equal to 5 کو در لے جائیں گے یہ میں ڈیریک کر رہا ہوں یہاں پہ یہ مربز آجے گا 2 g plus 2 f plus c equal to یہاں پہ مربز جو 5 بنا تھا اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ یہی کام ہم نے کہہ کرنا ہے اب point b رکھیں گے point b کی ہے zero and one minus 1 اب اس کو پوٹ کر دیں گے اس ایکیویشن کے اندر zero مطلب ہمارے پاس ایکس zero ہی ہو جائے گا zero کا سکر ہمیں پتہ zero ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس y ہے y کے ہمارے پاس one کیونکہ negative ہے تو y کا سکر one ہو جائے گا drag کر رہا ہوں میں 2 g اور اس کے ساتھ ہمارے پاس x ہے plus c equal to zero اب یہ جو one ہے one ایسیز آئے گا plus اب یہ ساری چیز کیا ہو جائے گا zero اس کے بعد یہ two f ہے یہ ہمارے پاس آجے گا plus minus minus two f یہ ہمارے پاس کے minus اس کے بعد plus c equal to zero یہ جو minus ہے two f یہاں پہ رہے گا ہمارے پاس minus two f اس کے بعد لیکھیں گے plus c equal to یہ جو one نہیں ہے یہاں پہ آکے minus ہو جائے گا تو اس کو ہمارے پاس اس کوئیسز سیم کام کریں گے ایکویشن کے اندر پوٹ کریں گے اور سوڑ کریں گے one one کو پوٹ کرنے اس ایکویشن کے اندر پہ یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں ڈیریکٹ ایکویشن ہے تو یہ one کا سکیر ہمارے پاس آجے گا پلس پھر اگین y ہے تو y one کا سکیر پلس two g ہے یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا minus one and plus two f y ہے تو وہ one ہے and plus c equal to zero one کا سکیر ہمیں پاتے ہیں one ہوتے ہیں پلس one کا one ہو جائے گا plus two g پلس minus یہاں پہ minus ہو جائے گا یہاں پہ two g کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے plus two f plus c equal to zero یہ two g اس جس پلس two f اس جس اس کو minus کر دیتے ہیں پلس c equal to یہ جو two تھا ادھر آئے اس کو ایکویشن one two three کا نام دے دیں گے اب آگے سوٹ کریں گے اس کو آگے کیسے سوٹ کرنے آپ نے کہ دیکھئے ہمارے پاس addition ہم نے basic لئے کیا کرنا ہے کی points کی value کالنی ہے c کی r کی اور یہ جو g f تو ہم سیمپل کیا کریں گے اب جو ایکویشن نمبر one ہے ہمارے پاس one کو and جو three ہے ان دنوں میں دیکھیں one کے اندر آرہا ایک positive g اور یہاں پہ negative ہے ان کو ختم کرنے کی دیکھے کریں گے دونوں کو add کر دیں گے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں adding equation one and three تو ہمارے پاس اس کو add کریں گے ہمارے پاس equation one two g یہاں پہ آجی گے plus two f plus c equal to minus five اور equation three minus two g پھر آگے plus two f plus c equal to minus two ان کو add کرتے ہیں تو یہ cancel out ہو جائیں گے two two zero four ہو جائے گا plus two c ہو جائے گے equal to minus minus plus ہو جائے گا minus seven آجی گے اس کو ہم equation four دے دیں گے یہاں پہ equation four اس equation کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس multiply اب یہاں پہ کہ two ہے یہاں پہ مرپس کہ two f اور یہ four یہاں پہ مرپس four f ہے تو یہاں پہ مرپس کہ four f تو یہ مرپس six ہو جائے گا یہاں پہ one کے در six تو six f ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سمپل multiply کر دیں سب سے پہلے multiply by three equation کس کے ساتھ two کے ساتھ equation two کے ساتھ اس کو کرنا جی multiply three کریں minus two f پھر plus c equal to یہاں پہ minus one اور یہاں پہ three multiply ہو جائے گا three two six ہو جائے گا plus three c is equal to minus three اب یہ equation ہے اس equation کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس five ہے اب five کو دیکھیں اور four کو دیکھیں ہمارے پاس یہ cutting ہو سکتے 6 f تو ہم یہاں پہ لے لیں گے کہ adding equation four and five اس کو add کر دیں گے 6 f plus 2 c equal to minus 7 اور یہاں پہ minus 6 f plus 3 c equal to minus 3 تو یہاں پہ اس کو کیا کریں گے اب یہ چیز cancel out ہو جائے 5 اور c ہو جائے گا equal to minus minus plus sin minus minus آج جائے گا c value of 5 to minus 2 آج جائے اب c value find ہو چکی ہے اب c کو put further values نگال سکتے ہیں equation 4 اس کے اندر میں put پورٹ کر دیتا ہوں put in equation 4 6f آگے plus 2 یہ پورٹ کروں گا اس میں c کی جگہ minus 7 اور یہاں پہ آجے 6f plus minus minus ہو جائے 2 2 4 equal to minus 7 7 میں 4 نکلیں گے تو ہمارے پاس کتنا رہت ہے 3 1 by 6 ڈر جائے گا 1 by 2 رہ جائے گا 7 ادھر ہی آجے گا یہ ہمارے پاس f کی value نکل گئی ہمارے پاس c value آگئی ہے یہاں پہ f value ایکویشن 2 کے اندر ایکویشن 1 کے اندر دیکھتے ہمارے پاس وہاں g ہے اب یہ putting equation 1 equation 1 2 g یہ ہم نے find plus 4f f minus 1 by 2 plus c c c c minus 2 تو ہم کریں گے equal to minus 5 2 g plus minus 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ہمارے پاس آجئے کہ plus minus 2 آجئے گا and plus minus 2 آجئے گا اور یہاں پہ equal to minus 5 2 g minus minus plus مطلب minus آئے گا ادھر جائے گا 5 plus 4 5 plus 4 minus 1 g is equal to 1 2 ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ g value آگئے f value c value آگئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری جو ہم نے find کی ہے ان کو finding کے بعد ہم نے جنرل equation تھی ہمارے پاس یہاں پہ اس general equation کے اندر کیا کرنا ہے ان سارے values کو put کر دیں تو سمپل ہمارے پاس equation آجئے تو اس کو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس general equation کو value put کر دیں بس سمپل اب دیکھیں ہمارے پاس x square ہے تو s جز آئے گا اس کے بعد y square یہ بھی s جز آئے گا plus g g value دیکھیں ہمارے پاس کیا یہ minus 1 by 2 تو ہم 2 f f کی جگہ مارے بس value آجے گی یہاں پہ f کی value کے نکلی ہے minus 1 by 2 تو یہ minus 1 by 2 آگئے اور 7 y اور plus c equal to 0 s plus y square s minus 1 آجے گا اور 7 آجے x اور یہاں پہ plus minus minus ہو جگے 2 2 2 2 0 پی equal to 0 یہ کیا تھا ہمارے بس answer یہی ہم نے کیا کرنے تھی فائنڈ کرنے تھی so guys اس کے ساتھ اگر آپ چینل پہنے بہلے نئے تو subscribe like share کھنے کھنے موسیقی